الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الی امید دین اما بعد انبوسطر ابن ابی فاکہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقون ان الشیطان قعد لابن آدم باطرقه فقعد له بطریق الاسلام فقال تسلم واتدر دینک ودین آبائک وآبائی آبائک فاساه فاسلم ثم قعد له بطریق الهجر فقال تحاجر و تدعو اردک و سمائک الحدیث حضر نگرامی سلسلہ حدیث سہیامی آج کی حدیث نمبر ہے دو ہزار نو سو ستر پر نو اور اس کے علاوہ مسجد احمد ابن حبان شیطان اور نسائی میں یہ روایت ہے آدم کی اولاد کہ ہر راستے میں شیطان آ کر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور سب سے بڑا بیر مجاہد وہی ہے جو شیطان کے ان حملوں سے اپنے آپ کو بچا لے کر اللہ کے راستے میں چل پڑا راوی حدیث حضرت بسرہ بن ابو فاقہ پیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کیلئے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتا ہے اسلام کے راستے میں بیٹھتا ہے اس کے اسلام کے راستے میں آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا کہ تو مسلمان ہو گیا اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا تو تو بہت برا کام کیا لوگ کیا کہیں گے تجھے سارے لوگ تجھے رشتہ ناتا ختم کر لیں گے تجھے تکلیف ہی اٹھانی پڑے گی مختلف طرح کے پریشانیاں اور تکلیفوں کو اس کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بندہ ڈٹے رہتا ہے جمع رہتا ہے وہ کہتا کہ نہیں مجھے تیری نئی سننا ہے مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہی ہے اسلام قبول کرنا ہی ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کے ہجرت کے راستے میں آکے بیٹھتا اور کہتا ہے تو ہجرت کرے گا اپنے وطن کو چھوڑ دے گا اور ہجرت حقیقی معنی میں اس کو کہا جاتا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے غور سے سنیں ہجرت چھوڑنے کا نام ہے عربی زبان کا لفظ ہے ہجرت چھوڑنا پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مہاجر سب سے بڑی ہجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑتا ہے گناہوں کو چھوڑنے والا سب سے بڑا مہاجر ہے اس لئے اہل علم نے لکھا ہے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو آپ نو مسلم مت کہو بلکہ ان کو مہاجر کہو کیونکہ وہ گناہوں کو شرک و بدات و خرافات کو چھوڑ دیا ہے سب سے بڑا مہاجر یہی ہے تو وہ آدمی جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اس کو مہاجر کہا جاتا ہے ہجرت چھوڑنے کا ترک کرنے کا نام ہے اللہ کے خاطر آپ اپنے وطن کو چھوڑیں اللہ کے خاطر آپ گناہوں کو چھوڑیں اللہ کے خاطر آپ آدات و عطوار کو چھوڑیں اللہ کے خاطر آپ اپنے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیں اللہ کے خاطر آپ حرام کاریوں کو ترک کر دیں اللہ کے خاطر آپ حرام راستوں کو چھوڑ دیں یہ سب ہجرت ہے یہ سب ہجرت ہے تو شیطان کیا کرتا ہے ہجرت کے راستے میں آکے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ برسوں کی آرہی برسوں کی تیری عادت ہے یہ اتنے زمانے سے کرتے ہوئی آ رہا ہے اس کو تو چھوڑ دے گا مت چھوڑ اس کو بہلانے سہلانے کی کوشش کرتا ہے شیطان لیکن یہ انسان ڈٹ جاتا ہے کہتا کہ نہیں مجھے ان کو چھوڑنا ہے اللہ کے خاطر مجھے ہجرت کرنا ہے چھوڑ دیتا ہے اب شیطان کی ایک نہیں چلتی ہے اب کیا کرتا ہے شیطان آکے بیٹھتا ہے ثُمَّ قَعْدَ لَهُ بِطَرِقِ الْجِحَاد پھر شیطان اس کے جہاد کے راستے میں آکے بیٹھتا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد بھی ہجرت کی طرح ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر بہت گہرہ مانا رکھتا ہے اور آج کے نوجوانوں کو صرف جہاد کی فضیلت پتا ہے جہاد کے شرائط اس کی کنڈیشن اور کن حالتوں میں کرنا کہاں کرنا کیسے کرنا یہ پتا نہیں ہے جس کی وجہ سے آج آج یاد رکھئے کہیں بھی کوئی اسلامی جہاد نہیں کر رہا ہے جہاد کے نام پر جتنے کام ہو رہے ہیں یہ سب فساد ہیں سب کے سب فساد ہیں بگاڑے یاد رکھو ان کی وجہ سے اسلام اور بدنام ہو رہا ہے مسلمانوں پر اور ظلم اڑھایا جا رہا ہے جہاد تو ظلم کے خاتمے کا نام ہے ظلم کے خاتمے کا نام ہے مولانا بلکلام آزاد نے جہاد کی بہترین تاریخ بیان کی ہے کون ہے مولانا بلکلام آزاد اس انڈیا کے آزاد انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر اور بہترین فریڈم فائٹر ہے لوگ کوشش کر رہا ہے کہ مسلم فریڈم فائٹر کی تاریخ کو ہسٹری کو نام و نشان کو مٹا دیں لیکن ایک ایسی ہستی ہے لاکھ چہنے کے باوجود بھی ان کو مٹا نہیں سکتے یاد رکھو ابقری ہستی ہے مولانا بلکلام آزاد اور اقیدتا منہجن بہترین صلفی اہل حدیث عالم بھی تھے وہ مولانا بلکلام آزاد ان کی کتاب ہے تفسیر میں اور اسی طرح سے احمد نگر کے جیل میں جنہوں نے چودہ سال گزارے ہیں احمد نگر کے جیل میں چودہ سال گزارے ہیں انگریزوں نے جب جب ان کو جیل بھیجا جیل میں بیٹھ کر انہوں نے تفسیر لکھی اور انگریزوں نے تفسیر جلا دی پھر دوبارہ لکھی لکھتے لکھتے آدھی تک پہنچے کہ انتقال فرما گئے تفسیر وہیں تک ہے ان کی وہیں تک ہے آدھی تفسیر ہے غبار خاطر ان کی بہترین کتاب ہیں تذکرہ ان کی بہترین کتاب ہیں مقالات آزاد کتنے ان کی کتابیں ہیں بہترین ان کی زبان اردو وہ لکھتے ہیں جہاد تو ہر ایک کرتا ہے جو بھی زندگی جس کے پاس ہیں ہر زندہ جانور چاہے انسان ہو جنات ہو ہائیوانات ہو چرندے پرندے درندے جب جو بھی ہیں جس کے پاس زندگی ہیں جو بھی لیونگ ٹھنگس ہے وہ جہاد کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جہاد کیا ہے اس کا آپ انگلیش میں سٹائیونگ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جینے کے لیے کوشش کرنا محنت کرنا اپنے اوجود اور ایکزسٹنس کے لیے محنت کرنا کوشش کرنا ہے اور اپنے اوجود اور ایکزسٹنس کے لیے جو چیزیں لکسان دے ہو اس سے فائٹ کرنا یہ جہاد ہے وہ کہتا چیونٹی بھی جہاد کرتی ہے چیونٹی کو ڈر لگتا ہے کہ ہاں مجھے شاید جان کا خطرہ ہے اپنے اوجود کا خطرہ ہے وہ بھی آپ کو کار دیتی ہے وہ چیونٹی کے لیے جہاد ہے ہیران کمزور جانور ہیں لیکن بھاگتے بھاگتے آ کر پلٹ کے حملہ کرتا ہے یہ گویا کہ اس کے لیے جہاد ہے کتے بلی کو بھگا کر لے کر جاتے ہیں جاتے 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 جب بلی کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچاؤ کے لیے اپنے اوجود کو بچانے کے لیے اب انتھک کوشش کرتا ہے چاہے وہ بچے یا مرے اس کو کہا جاتا جہاد اپنے اوجود کو بچانے کے لیے انتھک محنت اور کوشش کا نام ہے جہاد کیوں اس کو بدنام کر رہے ہو آج لوگ اس لفظ کو کہتے ہوئی بھی ڈرتے ہیں اور سننے والے عجیب طرح سے سن لیتے ہیں یاد رکھیے یہ اسلام کا ایک پاکیزہ لفظ ہے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے اس کے معنی کیا ہے کب اس کی جازت دی گئی ہے اب سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک اہتا ہر کافر کو مارو کٹو ہرے تیرہ سال تک تو مسلمان نبی صاحب اکرام مار کھاتے رہے مکہ میں کیا کیوں لوگ مارے کٹے یاد رکھیے بھائیو اسلامی جہاد کا مقصد کیا ہے ظلم کا خاتمہ ظلم کا خاتمہ ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ تو ہر آدمی کے ہر جانور کے نیچرل چیز ہے یہ اور اس کے یہ فطری حق بھی ہے فطری ضرورت بھی ہے تو شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھتا ہے اور جہاد دیکھو اپنے دین و ایمان کے بچاؤ کے لیے اپنے اوجود کے بچاؤ کے لیے اپنے مان و اولاد کے بچاؤ کے لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے یہاں تک کہ آدمی کسی بھی چیز کے حفاظت کے لیے لڑتا ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے نبی نے کہا فرمایا اپنے مال کی حفاظت کے لیے جو مارا گیا وہ شہید ہے اپنے عزت کی حفاظت عارضوں کے عبرو کی حفاظت کے لیے مارا گیا وہ شہید ہے تو یہی بات ہے اپنے دین کے لیے ایمان کے لیے اپنی ملک کا قانون بھی حق دیتا ہے ہر مذہب کو یہ حق دیتا ہے ہر مذہب بھی یہ حق دیتا ہے اسلام بھی حق دیتا ہے کتنے اسلامی خلافت بھی اسلامی گورنمنٹ میں غائر مسلم تھے جسی عدہ کر رہتے تھے وہ اپنی حساب سے عبادت کرتے تھے زبردستی نہیں کیا گیا ان کے ساتھ زبردستی نہیں تم کو مسلمان بننا ہی ہے تم کو مسلمان بننا ہی ہے زبردستی آکے شیطان بیٹھتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھو جہاد کے الگلے کیٹیگریز ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے یہ بھی اس کے لئے جہاد ہے شیطان کے ساتھ جہاد کرنے یہ بھی جہاد ہے اپنے علم اور قلم کے ذریعے سے جہاد کرتا وہ بھی جہاد ہے اپنے مال و اولاد کے ذریعے سے جو بھی دیکھو یہ بہت ہی وسیع مانع رکھتا ہے اس کو ودنام نہ کرے خامہ خامے تو شیطان آکس راستے میں بیٹھتا ہے اور کہتا کہ بھئی تو یہ کم کرے گا تیری وجہ سے کیا ہوگا تجھے برسوں کی یہ چیز چھوڑنا پڑے گا تجھے اس طرف یہ جانا وہ جانا شیطان اس کو پریشان کرتا ہے بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے اور اس کے عمل کرنے پر بہت سارے نقصانات بتاتا ہے لیکن وہ انسان کیا کرتا ہے سب سے فائٹ کرتا ہے فائٹ کر کے کہتا کہ نہیں مجھے جانا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فعل ذالکا کان حقا علی اللہ یہ آخری ٹکرا سن لے کہ جو انسان ہر اعتبار سے شیطان سے فائٹ کر لیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اب اللہ پر واجب ہے حق ہے اللہ پر حق ہے کہ ایسے انسان کو جنت میں داخل کریں اللہ فکر ایسے انسان کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے اللہ ضرور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جو ایسے ہی اس راستے میں مارا گیا یا اس کو ڈبا بھی آ گیا وہ ڈوب گیا یا راستے چلتے ہو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس کے چوپائین اس کو گرا دیا یعنی کسی بھی اعتبار سے اس کا اگر انتقال ہوا اللہ پر واجب ہے حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے خلاص ایک علامہ ہی ہوا کہ انسان ہر اعتبار سے شیطان سے فائٹ کر کے اللہ کے راستے میں ڈٹے رہتا جمع رہتا ہے تو اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے دعا رب العالمین سے آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو جنت کی حق دار بنائیں اور ان جیسے عامال کی توفیق اتا فرمائے آمین سوانک اللہ بحمدک اشہدو اللہ الہی اللہ انتا استغفر و قطوب اللہ صلی اللہ نبینا محمد